اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنا رہی ہوں بنینہ بریڈ جب بھی میرے گھر میں بنینہ تھوڑے سے اوور آئپ ہو جائیں یا تھوڑے سے ان کی سکن ڈارک ہو جاتی ہے تو بچے نہیں کھاتے تو میں ان سے بنینہ نٹ مفٹ بنا لیتی ہوں یا بریڈ بنا لیتی ہوں ایسے بچے شوک سے کھا لیتے ہیں تو میں سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے میں ڈرائی انگریڈینٹس لے لوں گے جس کے لیے میں نے لیا ہے ٹو کپ آل پرپس فلاور کوٹر آف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا میں ان کو ایک بول میں ڈالوں گے اور ان کو فورک کی مدد سے مکس کر لوں گے اب میں اس بول کو سائید میں رکھ دوں گی اور ایک سیکنڈ بول لوں گے اور اس میں ریڈی کروں گی ویٹنگریڈینٹس سب سے پہلے میں ڈالوں گی ہیپ کپ بٹر بٹر کو میں تھوڑا سا ملٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی 3 4th of cup brown sugar اب میں بٹر اور براؤن چگر کو اس ہینڈ مکسر سے اچھی طرح مکس کروں گی اب میں اس میں ایکس بھی ایڈ کر دوں گی میں نے 2 لارچ ایکس لیے ہیں میں ان کو ون بائی ون توڑ کے چھوٹے سے بول میں ڈالوں گی مکس کروں گی اور پھر اس میں ایڈ کروں گی اور پھر مکس کر لوں گے اچھی طرح ایک ایڈ میں نے اس میں ڈال دیا ہو رہا اور اس کو بیٹ کر لیا میں 2nd ایڈ پیس میں ڈال دوں گی اور اس کو بھی بیٹ کر لوں گی اچھی طرح موسیقی اب میں بناناس بھی ریڈ کر لیتی ہوں میں نے پھر رائپ بناناس لیے ہیں ہمیں ان کو پیل کر کے پھر کی مدد سے ان کو میش بھی کر دوں گی موسیقی 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 ہمیں ساری بیٹ انگریڈینس ڈرائیں گریڈینس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گے موسیقی 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 wet ingredients کے ساتھ dry ingredients mix ہو گئے اب میں اس میں bananas بھی add کر دوں گے اور اس کو بھی mix کر لوں گے میں banana nut bread میں walnuts بھی یوز کر رہے ہوں جانسیم اگر آپ کی مرضی ہیں ڈالیں نہیں ہیں تو نہ ڈالیں لیکن یہ بہت مزے کے لگتے ہیں بنینا نٹ مفن میں بھی اور بریڈ میں بھی یہ ڈالنے سے ان کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جاتا ہے میں نے ایک اٹھراف کپ والنٹس لیے تھے اور ان کو باریک باریک چاپ کر لیے بریڈ بنانے کے لیے میں یہ پین یوز کر رہی ہوں یہ 4 x 8 inch کا پین ہے لیکن میں پھر بھی اس میں تھوڑا سا بٹر لگا رہی ہوں تاکہ جب بریڈ بیک ہو جائے تو ایزیل اس میں سے میں ریموف کر سکوں اب میں سارا بیٹری سپین میں ڈال دوں گے اب میں اس کو بیک کروں گی وان آور کے لیے 350 ڈگریز پہ یہ دیکھیں بریڈ ریڈی ہو گی ہے میں اس کو 20 منٹ تک کول ڈاؤن کروں گی یہ کول ڈاؤن ہو گیا میں اس کو پیسز میں کاٹ لوں گی میں تھوڑے بڑے پیسز کاٹ رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بریڈ بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں جو ہم بیکری سے یا سٹور سے بریڈ یا مفن لے کے آتے ہیں وہ پہلے سے بیک کر کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ اتنا فریش نہیں ہوتا آپ پہ ایک دفعہ گھر بنا کے ٹرائے کریں اور اس پہ صبح کے ٹائم جیم لگائیں یا بٹر لگا کے چائے کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزے کی لگے گی آپ کو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں ایسے آپ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھیں گے یہاں پہ میں بریڈ توڑ کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اور کھا کے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بریڈ کتنی اچھی طرح بیک ہوئی ہے کتنی مویسٹ بنی ہے موسیقی